بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پروپٹی لیڈرز کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا شہباد احمد آج ایک اور مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ہیں اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے پریسنٹ اکسٹھ باسٹھ تریسٹھ کو جو کافی زیادہ مارکٹ میں ان ہیں اور سیل پرچیز بہت زیادہ چل رہی ہے اس میں لوگ جو ہیں کلائنٹس جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ فائلیں پرچیز کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو بڑی دیر سے رکے ہوئے تھے پریسنٹ اکسٹھ باسٹھ تریسٹھ میں ان کے پاس فائلز موجود تھیں لیکن وہ سیل نہیں کر رہے تھے صرف اس وجہ سے کہ ریٹ ان کے تھوڑے سے اوپر آئیں تو ہم یہ فائلز سیل کریں تو ابھی وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جو پہلے فائل ہم کو آٹھ دس لاکھ میں ملتی تھی اکسٹھ کی آج وہ فائل جو ہے وہ ہمیں تقریباً پچیس چھبیس لاکھ میں اٹھائیس لاکھ میں اس طرح مل رہی ہے ریٹس جو ہیں وہ کافی اچھے ہو گئے ہیں اکسٹھ باسٹھ تریسٹھ کے اس وجہ سے سیل پرچیز بھی اچھی ہو رہی ہے ڈیویلمنٹ کا کام جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا ہے کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اکسٹھ میں کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس وجہ سے اس کے ریٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں لیکن میں اپنے کلائنٹس کو ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ اگر ایک سو پچیس گرز کی فائل پرچیز کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اگر وہاں پر کام شروع نہیں بھی ہوا تو پھر بھی آپ کو فائل جو ہے وہ پرچیز کرنی چاہیے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ پریسنٹ ٹونٹی تھری جو ہے بحریہ کے مطلب کے لاسٹ میں آتا ہے وہاں پر بھی آپ کو نون ڈیویلپ ایریے میں پلاٹ جو ہے وہ چالیس سے پنتالیس کی بریکٹ میں ملتا ہے نون ڈیویلپ ایریے میں پلاٹ تو اگر آپ کو پچیس چھبیس لاکھ میں فائل ملے دی ہے اور کہیں نہ کہیں اگر دو ماہ بعد بھی آپ کہہ دیں کہ وہاں پہ کام شروع ہو جاتا ہے ڈیویلپ ایریمنٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے تو وہ فائل جو ہے وہ پھر بھی آپ کو فائدہ دے جائے گی کہیں نہ کہیں لوکیشن کی بات کرتے ہیں لوگ میں کہتا ہوں کہ بحریہ میں کہیں پر بھی وہ اکسٹھ کو باسٹھ کو تریسٹھ کو اگر لونج کر دیتے ہیں کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ پریشنٹ اکسٹھ بن رہا ہے تو پھر بھی اس کے ریٹس جو ہیں وہ کافی اچھی ہوں گے ڈیویلپ ایریمنٹ کا کام جس طرح تیزی کے ساتھ اس پریشنٹ میں ہوتا چلا جائے گا ریٹس جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے تو آج کی ڈیٹ میں وہ لوگ جنہوں نے تقریبا کافی دیر سے فائلیں ہولڈ کی ہوئی ہیں وہ سیل کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو آگے تقریبا چھ ماہ یا آٹھ ماہ یا چار ماہ ہولڈنگ کپیسٹی رکھتے ہیں وہ اگر اکسٹھ باسٹھ 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 بھی فائلز پرچیز کرتے ہیں تو وہ بھی اچھا فائدہ اس میں کما سکتے ہیں ریٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ فلیکچویٹ ہوتے ہیں اس لیے ان فائلز کی سیل اور پرچیز کرنے میں بھی کافی مسئلہ مسائل آتے ہیں ایک پارٹی اس میں میں سب سے پہلے یہ بات اپنے کلائنٹس کو بولتا ہوں کہ اکسٹھ باسٹھ تریسٹھ میں جو بھی ڈیل ہوتی ہے لوگ ہوتی ہے ٹرانسفر کا جو ٹائم ہوئے وہ میکسیمم جو ہے وہ تین سے چار دن ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ ٹائم جب ہم دیتے ہیں تو ریٹس جو ہیں وہ کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہوتے ہیں تو پارٹی جو ہوتی ہیں ان کے بیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کچھ جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ فائلز کو ہولڈ کر لیتے ہیں مارکیٹ میں پھر بڑی بدنوانی پیدا ہوتی ہے لوگز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہمارے ساتھ یہ ڈیل لوگ کی تھی آپ ہمیں ٹرانسفر کیوں نہیں دے رہے یہ کافی مسئلہ مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو اس لیے میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ بحریہ گرین اور اکسٹھ باسٹھ تریسٹھ میں جو ہے اگر آپ کی ڈیلز آپ یہ چیز سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو میکسیمم جو ٹائم ہے وہ بھی تقریباً تین سے چار دن ہونے چاہیے زیادہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ریڈ جو ہے وہ بڑے زیادہ تیزی کے ساتھ فلیکچوٹ ہو رہے ہیں آپ نے جب ڈیل لوگ کی وہ پلارٹ جو تھا وہ آپ نے فائل سیل کی اکیس لاکھ میں چار دن بعد یا پانچ دن بعد اس کا ریڈ اگر پچیس لاکھ ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سیلر اور بائر دونوں کے ذہن میں یہ خدشات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ فائل جو ہے وہ سیل کرنی چاہیے کیونکہ اب تو جو ہے وہ ریڈ کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں تو اس وجہ سے شورٹ ٹائم پیریڈ میں اس کی سیل پرچیس کر کے ٹرانسفر ہونی چاہیے اور آپ کہیں پر بھی 61 میں یا 62 میں یا 63 میں فائل آج کی ریڈ میں پرچیس کر لیں گے تو آپ کو آنے والے دنوں میں اس کا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اچھی انویسٹمنٹ ہے چھوٹی انویسٹمنٹ ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ ہے تو 61 63 میں آپ کے پاس اگر کوئی فائل ہے آپ نے کافی ٹائم سے ہولڈ کی ہوئی ہے اگر آپ آج اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اور وہ کلائنٹ جو ان کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں اگر وہ چار ماہ چھے ماہ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو وہ فائل پرچیس کریں تو ان کو بھی انشاءاللہ اچھا فائدہ ہوگا تو 61 63 میں آپ کوئی بھی سیل پرچیس کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ بحریہ ڈونگ کراچی میں کہیں پر بھی سیل پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے سکرین پر ہمارے نمبرز مینشن ہوں گے اجادت دیجئے اللہ حافظ